سو ہی وارٹس اپ ویلگم ٹو پی کے ٹیک نگل میرا نام ہے پرکاس آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں اگر آپ ایک وارٹس اوپ یوز کرتے ہو تو کسی نے کسی بندے نے آپ کو انگلیس میں میسیج ضرور کیا ہوگا اگر آپ اس انگلیس والی میسیج کا ارث جانا چاہتے ہو تو آپ اس میسیج کو کوپی کرتے ہو اور گول ٹرانسلیٹ پر جا کے اس کا مطلب نکالنے کی کوشش کرتے ہو اگر میں بات کروں آپ وارٹس اوپ پر بھی اس کا مطلب جان سکتے ہو اور اس کا انسور کسی بھی باسہ میں دے سکتے ہو تو اس کا انسور ہے یس تو کیسے کیا کرنا ہوگا چلی موبیل کی سکرین پر سو گئی سب سے پہلے آپ کو پلی سٹور اوپن کرنا ہے اور ہائی ٹرانسلیٹ ایپ کو انشٹور کرنا ہے یہاں پر سرچ کرنا ہے ہائی ٹرانسلیٹ آپ دیکھ سکتے ہو اس کی ریٹنگ فور پوائنٹ پاس ہے اور یہ سترہ ایم پی کا ہے اور اس کی ڈاؤن لوڈ ڈگ آپ دیکھ سکتے ہو فائیو کروڈ ہے تو اسے اپنے موبیل میں اسٹالل کرتے ہیں سو گئیز یہ بھی انسٹالل ہو چکا ہے یہاں سے بیک آتے ہیں اور ہائی ٹرانسلیٹ ایپ کو اوپن کرتے ہیں اپن کرنے کے بعد کچھ اس پر کر کا انٹرپیس دیکھنے کو ملے گا اور اس کے بعد کیا ہوا یہاں پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پر ٹچ کرنا ہے سرل اوپ یوگ یہاں پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر سکرین پر کئی بھی ٹچ کرنا ہے اور اس کے بعد ہائی ٹرانسلیٹ یہاں پر کلک کرنا ہے اور اسے انیبل کر دینا ہے انومت دے یہاں پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد واپس بیک آ جانا ہے تو آپ جو ہنگلیس میں جو بھی کرو گے وہ اس کی مدد سے کر سکتے ہو میری بحسہ یہاں پر کلک کر کے آپ اپنی بحسہ سیلیکٹ کر سکتے ہو اگلا بندہ جو بھی میسیج کرے گا یا جو بھی میسیج انگلیس میں ہے وہ آپ کونسی بحسہ مکرنا چاہتے ہو یہاں سے وہ بحسہ سیلیکٹ کرنی ہے یہ بحسہ سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ کو اپنے مطر کی بحسہ سیلیکٹ کرنی ہے یعنی جو اگلی بحسہ کونسی ہے وہ سیلیکٹ کرنی ہے تو یہ بحسہ آپ یہاں پر سیلیکٹ کر دینا تو یہ نورمل سی سیٹنگ آئی ہوپ آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی تو چلیے وارٹس اوپ پر پریکٹیکلی دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا کیا کارے کرتا ہے تو وارٹس اوپ کو اوپن کر لیتے ہیں تو جب آپ ہائی ٹرانسٹیٹ ایپ کو ادھر کھسکاؤ کے سکرین پر تو یہ اوپن ہو جائے گا تو اوپر کا میسیج دیکھتے ہیں اس کا ہندی میں کیا عارت ہوگا تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ انگلیس سے ہندی میں بتا رہا ہے ٹھیکن آپ کوئی بھی میسیج دیکھ سکتے ہو اور اس کسی بھی میسیج پر آپ لے جا کے یہ ٹچ کرو گے تو یہ ہندی میں ٹرانسٹیٹ کر دے گا سو گائز یہ تو ہو گیا کہ اگلا میسیج کریں یا ہم میسیج کریں ہندی میں یا انگلیس میں تو اس کو ٹرانسٹیٹ کرنا تو آپ ہندی میں لکھیں اسے انگلیس میں کیسے سینڈ کر سکتے ہو تو سب سے پہلے آپ کو ہندی میں لکھنا ہے جو بھی آپ بھیجنا چاہتے ہو اور اس کے بعد ہائی ٹرانسٹیٹ ایپ کو یہاں پر لانا ہے اور یہ انگلیس میں ٹرانسٹیٹ کر دے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انگلیس والے کو بھی ہندی میں اور ہندی والے کو انگلیس میں تو اسے انگلیس میں کرنے کے بعد آپ سمپلی سینڈ کر سکتے ہو وارسپ کی چیٹنگ ہو یا گوگل پر کسی بھی سب کو آپ انگلیس سے ہندی میں ٹرانسٹیٹ کر سکتے ہو کسی بھی باسم ہے تو یہ گوگل پر ہے یا آپ دیکھ سکتے ہو یہ انگلیس سے ہندی میں ٹرانسٹیٹ کر دیا ہے تو اسی طرح آپ بھی انگلیس سے ہندی میں ٹرانسٹیٹ کر سکتے ہو آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ ایسے ہی انٹرسٹنگ اینڈ جنین کونٹینٹ دیکھنا چاہتے ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایک ان ضرور دبنا تاکہ جو بھی ویڈیو ڈالوں آپ تک پہنچے سب سے پہلے ملیں گے ایسے ہی انٹرسٹنگ اینڈ جنین کونٹینٹ کے ساتھ تب تک لیے جائے ہن جائے بھارت